اے پی اے سٹائلز میں جرنل میں اور بکس میں تھوڑا سا فرق ہے اے پی اے سٹائل جو ہے اگر ہم فالو کر رہے ہیں تو سب سے پہلے آتھرز لاسٹ نیم آئے گا یہ اپ پبلیکشن ہے آرٹیکل ٹائٹل ویڈ فل سٹاپ اور نیم آف دے جرنل ان اٹالک اور والیم ویڈ کومہ پیج نمبر ایٹ دا اینڈ آئے گا اے پی اے سٹائل اگر بکس میں لکھنا ہوگا تو ہمیں آتھرز نیم اے پبلیکشن بک کا نام اٹالک میں آئے گا یعنی اوپر جرنل کا نام اٹالک میں ہے یہاں بک اگر ہے تو بک کا نام اٹالک میں ہوگا پھر پبلیشر اور پلیس راپ پبلیکشن تو یہ اس کا سیکونس ہے اگر ہم ڈیٹیل میں دیکھیں تو آتھر کا لاسٹ نیم ایک آتھر ہے یا زیادہ ہیں تو اس کا لاسٹ نیم سب سے پہلے آئے گا یہ اگر دو آتھرز ہیں تو دو کا لاسٹ نیم آئے گا پھر اے پبلیکشن 2017 ہے ٹائٹل جو ہے لیٹس اے پرسنیلٹی ہے تھیری اینڈ ریسرچ یہ سب ٹائٹل ہے تو وہ یہاں پہ آ جائے گا اس جگہ پہ پھر ایڈیشن تھرٹین تھے اور ویلی یہ پبلیشر کا نام ہے لیکن یہاں انہوں نے پلیس اپ پبلیکشن کو جنرلی اگنور کیا میں آپ کو ایک پریکٹیکل سے بتاؤں گا کہ آرٹیکل ہوگا تو مثلا میرا 2011 کا آرٹیکل ہے زمان میرے پہلے نام کا ابریویشن ایرہ پبلیکشن یہ آرٹیکل کا نام ہے یہ فل سٹاپ جہاں ختم ہوگا تو وہاں تک یہ ہے اور پھر یہ ایک پولیش ریسر جنرلز ہے تو وہ بتایا گیا اس کا والیہ مٹھارا ہے اور یہ پیج نمبر ہے یہ تو یہ انڈرسٹینڈیبل بات ہے اگر بک ہوگی تو تھوڑا ڈیفرنس ہے وہ میں بتا دیتا ہوں میرے نام کا لاسٹ نیم آگیا ابریویشن آگیا ایرہ پبلیکشن آگیا اگر بک کا نام اٹیلک میں ایکسچینج میریجز ان ساؤت پنجاب لٹسے اور یہ فرنک فرٹ آم آمائن یہ جرمنی کے اندر دو فرنک فرٹ ہیں ایک آڈنر ہے اور دوسرا آمائن ہے تو جو ہم زیادہ فیمس ہے وہ آمائن ہے تو وہاں سے پبلیش ہوئی ہے اور یہ پیٹر لانگ اس کا پبلیشر ہے تو یہ لینگویج ہے جو ہمیں بتاتی ہے اور لاسٹ میں فل سٹاپ یہاں میں وضاحت کرتا چلوں کہ فل سٹاپ کاما جو لینگویج ہے یہ ریسرچ کے اندر یعنی جیسے گریمر کے رولز ہیں اسی طرح یہ رولز ہیں جو کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے تو یہ بسیکلی امریکن سیکلاجیکل اسوسییشن کا ریفرنس سٹائل ہے